اور ایک اور بڑی سیاسی خبر ہے وکاسیل انسان پارٹی یعنی کہ وی آئی پی بھی یو پی ویدان سبا شناو دوہزار بائیس کے لیے پورا زور لگا رہی ہے وی آئی پی کے عددکش اور بیہار سرکار میں منتری مکیج سانی نے نشاد سے اتنا ریلی میں ہنکار بھری انہوں نے کہا کہ یو پی کے چار سو تین میں سے کئی سیٹوں پر نشاد ووٹ بینک نرنائک ہے مکیج سانی نے کہا کہ یو پی سرکار نشادوں کو ایسی کارکشنر دے اور اگر ایسا نہیں کیا تو نشاد سماج اپنی طاقت دکھائے گا انہوں نے کہا کہ بینا نشادوں کے کسی کی بھی نیا پار نہیں لگے گی مکیج سانی نے کہا کہ نشاد جاتیاں بارہ تشملہ نوائک تیزدی ہیں لیکن سبھی دل نشادوں کے ساتھ دویم درجے کا برطاو کرتے آ رہے ہیں لیکن آرکشن کے بینا نشاد سماج اب کسی بھی پارٹی کے جاسے میں نہیں آئے گا آپ لوگوں کو بھی اتتر پردیس میں بنانا پڑے گا اور میں جو دیکھ رہا ہوں کہ اتتر پردیس میں جو ہمارے سماج کے پاس جو طاقت ہے جو سوج بوجھ ہے جو کام کرنے کا طریقہ ہے جس طریقے سے ہمارا سماج کیڈر ہے اسی طریقے سے اگر ہمارا سماج مجگوطی سے 2022 میں لڑے گا تو بیہار سے زیادہ ہم لوگوں کو قلبدی اتتر پردیس میں ملنے کے لیے جائے گا بیہار سے باہر آپ سے دوستی نہیں ہے بیہار سے باہر تو نیساد سے ہم دوستی ہے نیساد کا بیٹا ہے اس لئے گرڈ سے کہتے ہیں کہ میں سنت ملنا ہوں اور ہو گا سمجھوتا ہمارے آرکشن دیجئے ہم آپ کے ساتھ ہے آرکشن نہیں تو آپ کون میں کون آپ اپنے گھر میں اپنے گھر تو ایوی پی گنگا کے کارکرام ادھاک جی میں پرسپا دکش نے کہا کہ جس طریقے سے چناوی بسات بچ گئی ہے نیتا جی سے انہوں نے بات کی ہے یعنی کہ ملائم سنگھ یادو سے ملائم سنگھ یادو نے کہا کہ وہ اکھیلیش سے بات کریں گے گھٹ بندن پر اور اگر اکھیلیش نہیں مانے تو نیتا جی خود ان کے لیے پرچار کریں گے اور گھٹ بندن کے لیے سماج وادی پارٹی ہماری سب سے بڑی پراتمکتہ ہے ہمارے ساتھ سپا کے راستی سچیو ابشیق جی جڑ گئے ہیں ابشیق جی بہت سواگت ہے آپ کا ایوی پی گنگا پر اور آج سے ہمارا یہ نیا چناویش شروع ہوا ہے ادھاکس جی جس میں ہم سبھی دلوں کی ادھاکسوں سے بات کریں گے آپ کے بھی دل کی ادھاکس سے بات کریں گے آج پرسپا ادھاکس سے بات ہوئی انہوں نے یہ کہا ہے کہ سپا گھٹ بندن کے لیے ادھاکس جی مجھے لگتا ہے کہ راشتی ادھاکس جی آلڈی سے بہت ساف ساف کھے چکے ہیں کہ نشت روپ سے ہم لوگ آپ اس میں بات کر رہی ہے سیڈیئر لیڈرشپ کا مسلسلہ ہے دونوں راشتی ادھاکس ہیں ان کو آپ اس میں ترے کرنا ہے اس کی جو انٹرکسیز ہیں اس کی جو نائی سٹیز ہیں ان پر ضرور چلچاؤنی ہوگی لیکن مجھے لگتا ہے جو پرسپل میں اگریمنٹ ہے اس میں کہیں کوئی ڈاؤڈ کسی طریقے کا ہماری طرف سے بہی ہے اپجیک جی سیپال یادوں نے اکھلیش یادوں جی کی بھی بہت تعریف کی انہوں نے کہا کہ وکاس کی سمجھ رکھنے والے اور وکاس کرنے والے مکھی منتری ہیں اور ایک افسوس بھی انہوں نے جتایا کہ اگر ہمارے بیچ سنگٹھن بنا رہتا ہمارے بیچ اگر تکراؤ نہیں ہوتا تو اکھلیش دوبارہ مکھی منتری بنتے ہیں دیکھیں دکھل میں ان کی اس بات سے سہمت ہو کہ وہ دیولپمنٹ اوریینٹ پوزیٹیو لیڈر ہیں ایک ویژن کے ساتھ کام کرتے ہیں ایڈیوٹیٹڈ ہیں دیش اور دنیا انہوں نے دیکھی ہے جہاں بھی جاتے ہیں وہاں اس بات سے بچار کرتے ہیں کہ پھر اتھر پردیش کیلئے کیا کر سکتے ہیں اتھر پردیش کے نوجوان کو بیروزگار کو آگے بڑھانے کے لئے اس کی ستھی بہتر کرانے کے لئے باقی جو دوسرا سوال ہے وہ تو مجھے لگتا ہے اب اس کا کوئی وقت نہیں ہے آنے والے وقت کی ضرور ہمیں تیاری کرنی چاہیے کیونکہ اتھر پردیش بہت بشم سنکر پر گر گیا ہے بھارتی جسدہ پاردی کی سرکار لڑھاتار ڈیموکراتک انسٹیوشنز پر اٹھاک کر رہی ہے اس نے سارے جتنے ٹریشنز پر جو نائی سٹیز تھی ڈیموکرسی کا اس کو پورا چاپٹ کرنے کا کام کیا ہے ان کو ہٹانا ضروری اس کے لئے سب کو ایک اچھا ہونے ضروری بلکل امشک جی ایک بات اور بھی بھلے ہی آپ نے کہا کہ اس پر وچار چل رہا ہے سیوپار یادو بھی مانتے ہیں کہ تمام چیزیں چل رہی لیکن وہے کہہ رہے ہیں کہ اگر بات نہیں بنتی تو ہم سبھی پچھتر زلو میں جائیں گے اور پرسپا ایک ایسا دل ہے ایسا سنگٹھن ہے جس کے بینہ کوئی سرکار بنانے کی ستتی میں نہیں ہوگا دوزار بھائی آہا امزیر شیئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا جواب دے چکے ہیں اور وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم مانی شفار جی کے ساتھ کام کریں گے وہ کام کرنا چاہتے ہیں نہیں کام کریں گے یہ کہہ چکے ہیں مجھے لگتا ہے اس بات کا پوری عرض ہے یہ تو کہنے والی بات ہیں لیکن اب سیڈیر لیڈرز ہیں دولوں تو اس میں میرا کچھ کہنا اچھت نہیں ہوگا لیکن میں لیکن ہماری طرف سے من بلکل صاف ہے دل بلکل صاف ہے نیت بلکل صاف ہے اور ہم صاف کام کر رہی گے دھنیواد عبیشیق جی ماری ساتھ جڑنے کے لیے اور باتچیت کرنے کے لیے تو سپاک اراشٹیو سچیو عبیشیق مشاہ جڑے ان کا کہنا ہے کہ گھڑ بندن کی جو بات ہے اس میں دونوں لیڈرز اپرس میں بات کر رہے ہیں